بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ یہ آئی ہے کہ جناب پرویز علائی شاہ مذکرشی فواد چودری حبا چودری حماد حضر سنم جوید یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے علی باکر نجفی صاحب کی یعنی سربرائی میں تین رکنی بینچ لاہور آئی کورٹ کا بیٹھا ہوا تھا ان سب کے کیسز کو سنا گیا اور اس کے بعد اس لاہور آئی کورٹ کے تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن لڑنے کے لیے ناہل ہیں اچھا اب اس کی تفصیلات ابھی میرے پاس نہیں آئیں مگر میں ویسے اگر میں گزارش یہ کروں کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور یوتھیوں کا یہ بڑا زوم ہے یا یہ بڑا کاج آ رہا ہے سارے ٹی وی چینل تھے بیٹھے یا سوشل میڈیا کو پر بیٹھے لوگ یا آپ کو کوئی راج اندے بھی کوئی یوتھیا ٹکر جائے جیسے مجھے آج ایک ٹکر ہے میں اس کی داستان سناتا ہوں آپ کو وہ جو ہیں وہ آپ سے یہ کہیں گے جی ووٹ ہیں جی پہنے ہیں جناب جی میں بس چور نو چھتر پہنے دیں پہنے چور نو چھتر پہرے نہیں ٹھیک ہے تو بارل ووٹ بارل نہیں ہے سنا پہنا جو ہارنے والا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی ووٹ نہیں پڑتا میں آپ کو اس کی کچھ وجوہات جو ہماری سوشلی ہیں وہ بتانے لگوں پہلی بات جو میرے ساتھ اپنے ساتھ ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ دو ہزار چھے کے اندر میں پریس کلپ کے الیکشنز کنٹیسٹ کر رہا تھا یہ لاور پریس کلپ کے اور میں ذرا نہ باغی یا کریکٹر ساتھ شروع تو ہی ایک گروپ دوسرا گروپ دو ایک گروپ آپ پجرہ علمے لگے نا جڑان لوکر میٹی گھیڑ لندے سن اور فکس میچ کھیلتے تھے میں کہا نہیں اس دفعہ فکس میچ نہیں کہا اس دفعہ میں نا مجھے نوار اپڑ پا مانگا تو میں نے ازاد امیدوار کے طور پر کاغذہ جمع کرا دیئے اور میرا بڑے قریبی دوست ایک تو میرا مطلب ہے کہ بلکل پرامور کا دوست اس کو جب پتہ چلا کہ میں الیکشن کے ٹیسٹ کر رہا ہوں تو میں نے بلکہ اسے ووٹ منگا فون کر کے میں کہا یار میں الیکشن لڑے ہیں تو میں نے ووٹ دینا پائیں تو اسی تو انہیں کو کہا کہ یار باٹے تو کیڑی پارٹی کرو میں کہا میں آزاد میں کہتے شروع تو ازاد پنچھی میں آزاد ہوں تو مزاق کے طور پر بات کرو تو پھر اسے پہ کچھا چلی یار ووٹ زائی کرانا تو کڑا جیت رہا ہوں تو ہر ہی آنا آزاد تیرے جیتتا ہوں تھا یہ انہوں نے تب مجھ سے کہا اچھا میں سیکنڈ نمبر پہ آیا ان کی جو ہے آپ پس میں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فکس بیچ کے باوجود میں سیکنڈ نمبر پہ آیا اور صرف آٹھ ووٹ سے میں لاہور پریس کلپ کے نائب صدر کا الیکشن دو ہزار چھے میں ہار گیا پھر ہوا یہ کہ دو ہزار ساتھ میں ایک پینل لڑانا وہ بس تو اسی میرے گٹے گوڑے دے سمیلو آ گیا کہ پائنس ہنڈرال جو اور پھر میں الیکشن ان کے ساتھ مل کے جیتا دو سو ووٹ کی میں نے لیڈ ماری اپنے قریب ترین جو تھا نا میرے کمپیٹیٹر اس کو تو میں ایکچولی بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ آزاد لڑا ہوتا نا اس کے بارے میں عام ایک تاثر یہ ہے ہمارے معاشرے میں کوئی نہ ہاری جانا اے ووٹیز آیا کہ نہ لیڈا لیں یہ ہے ایک تاثر اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پائن اے ووٹاں دی بارچ نہیں ہونی لیکن فرض کرتے ہیں کہ جناب یہ بات ہم سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں لوگ کی بڑے ویل ویر نے تو سر میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ایک ہلکے کے اندر چار سے پانچ ہزار ایکٹیو بندہ چاہیے بندہ بڑی جو ایک امیدوار کو چاہیے ہوتا ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے رن میں آنے کے لیے نا یعنی پہلے دوسرے تیسر نمبر پہ آنے کے لیے اور اگر آپ پہ چار پانچ ہزار ایکٹیوسٹ نہیں ہیں جو الیکشن ڈے کے اوپر آپ کے لیے صبح چھے بجے سے لے کر راتی دوہ دی کریں کہ لاتے کھلوتا رہے لڑے جگڑے ووٹ کی رکھوالی کرے تو سر آپ پھر کار بٹھے پھر آپ کو آپ کا ٹائنٹ ہے فش ہے بولو رام ہے اچھا اب یہ جو لوگ ہیں یوتھیا برگیڈ ان کے دماغوں کی حالت کچھ یوں ہے کہ آج میں پریس کلپ گیا مجھے ذرا پکھجی فیل ہوئی تھے میں کہا چلو سستہ اور اچھا کھانا کھانے کے لیے پریس کلپ چلے جاتے ہیں نمی نمی انتظامی آئی تھے چلو کچھنگا پڑھایا ہوئے گا ویسے ٹھیک ہی تھا بھار وہاں پہ چلے گئے کھانا کھانے ایک یوتھیا مجھے ٹکر گیا صافی یوتھیا اور پاہ انہیں پوری دنیا دورے کیتے ہیں نام میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ اتنے معروف بھی نہیں اور اچھا بھی لگتا میرا بالکل چھوٹے بھائیں ہنگری طرح مگر یوتھیا ہو گیا میں صرف ایکچولی ایک ذہنیت کی بات کرنا لگوں اور وہ صاحب جو ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ پاہ انہیں نا الیکشن دیجے ہونا میں کہا کی میں نہیں ہونا انہیں کہ ایس کر کے نہیں ہونا کہ بس اے گے جڑھانا نوارولا کاکڑ اور موسن نکوی انہیں دو دو سال انہوں ہو اور مل رہے ہیں میں کہا یار کوئی شک قانون آئین دی کوئی کل کو بات کوئی مجھے بتا نہیں نہیں یہ سی تا انہوں کہہ رہے ہیں دہلے نا آئین جو ہونا میں کہا بابا یہ کیسے پوسیبل ہے مجھے بتائیں نا کوئی قانون کی شک بتاؤ کوئی آئین کی شک بتاؤ کہا یہ پہلے یہ سے ذرا کچھ آئین کے تیعت ہو رہے ہیں میں کہہ مسال کا ذکر کہنا یہ سیٹر بھی آئین کے تیعت نہیں ہے اب اس بندے کو میں نے پھر تنگ آکے جب سارے سوالوں کے جواب دیئے وہ پائن تھا پھر تسلیم نہیں سی ہو رہی سچا پیار نہیں سی اللہ پر رہا پھر میں کہا یار تم انہیں سچی گلدہ سک اور چوٹ نہیں بولنا انہیں کی میں کہہ مجھے بتاؤ تم نے کتنی تعلیم حاصل کی انگریزی خبار پر تم کاب کرتے ہو کتنی تعلیم ہے تمہاری تو پہ اندے کو جواب نہیں سی ویسے نہیں دیا ہوگا ظاہر ہے چلو بیعت کیتے یا ایم میں کیا ہوگا انگریزی خبار چکم کرتا مڈا تو میں کہہ اتنی تو ہے نا کہ انگریزی پڑھ لانا ہے جو لکھ لانا ہے پڑھ بھی لیں گا کہندہ ہاں میں نے کہا آئین کا آرٹیکل ٹو ٹنٹی فور پڑھ لینا تیری میرے بار نہیں ہوں اکوری پڑھ لیں اس تو بابندر سی کہ کی ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا تو لیکن یوتھی ہیں جو ہے نا وہ اسی طرح کی باتوں پر یکین کر کے بیٹھے ہیں کہ ووڈ خلائی مخلوق نے پانے پانے نہیں پانے ہیں اس دفعہ اس دور سچی موچی کے لوگوں نے ووڈ ڈال لیں ایک اور یوتھیا کم پٹواری کم جیالا کم پرویز شرفیہ کم ساکم نساریہ کم پتہ نہیں کی کی صافی ٹیپ ایک کریکٹر ہے بڑا مشہور آدمی نام نہیں لوں گا وہ صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا وہ یہ کہہ رہے تھے الحمبرہ میں بیٹھے ہوئے کہ جناب جو اگر ساٹھ فیصد زیادہ ووڈ پڑ گیا نا تو وہ جو وہ ہیں ان کو لگ سمجھ جائے گی میں کہتا ہوں سر اسی فیصد ووڈ پڑے ساٹھ فیصد کیا ہوتا سو فیصد ووڈ پڑنا شایئے جس جس کو سمجھ دگنی لگ جائے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں لوگ کبھی بھی لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں یاد رکھیے گا یہ پپس پارٹی کو وہ لوگ لاہور میں پنجاب میں ووڈ کیوں نہیں دیتے ہیں کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں نکڑے جتنے ہی آرہے ہیں اینی ووڈز آیا کرنا ہے اس لیے اتنی سی بات ہے جس دن ان کو اس بات کی سمجھ آگی کہ پپس پارٹی لاہور میں پنجاب میں سیریس ہے اور اتنے پائنٹ دیرے لالے زردارین لاہور کا عربن آرہے تھے رہ رہے ہیں اور یہاں پر جناب ساتھ آسوا اور بلاول بھی رہتے ہیں اور اتنے سیریس نہیں اس دفعہ سر جی آپ دیکھیں گا کہ اس طرح سے ووٹا نہیں لینا لگ دی ہیں ابھی پنجاب کے لوگوں کو یقین نہیں ہے پسیلے تینے کے لیکشناتوں نے یہ پچاس سال سے تو بپس پارٹی پنجاب میں آئی نہیں یعنی ان کو جیتنے نہیں دیا جب جیت سکتے ہیں تب جیتی نہیں سکی تو یہ ایکٹویل معاملہ ہے پتہ نہیں کیا نہیں خام خیالی کیا نہیں دنیا جی دوکی رہن دینے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح کی خواب و خیال کی دنیا میں رہ رہے کہ جو ہے وہ خاندانوں کے نوجوان یار مطلب دیکھو نا کسے کاردہ کوری منڈا جڑا بھی ہے مطلب آپ کے سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں مگر یار وہ اپنے ماں باپ کی تو جند جان ہے نا یار وہ بچارہ عدالت پیشیہ پہ گھت رہے ہوئے یا انہوں ہاتھکڑی لگی ہوئے اب میں نے کل دیکھا سنم جبید کو ہاتھکڑی لگی جناب وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو کیا کہتے ہیں برہمنہ دی کوری سی وہ شاہ سا سنون شاہ مجھے نام ہی بھول گیا ان کا وہ رہا ہو گئی نا پائن وہ کار چلی گئی اللہ اللہ خیری صلی اللہ یہ جو ہے یہ اپنا چکے ہیں شودرانی کوری اپ ہسی ہی انتی کر اچھا یہ اب لوگ الیکشن نہیں کے ڈیسٹ کر سکیں گے سر فلال کی صورتحال یہ ہے اگر لڑ بھی رہے ہوتے تو جیتے اڑا لہ سہار سین کوئی نہیں سی گا کسی غلط فہمی میں مت رہیں بھال ہو سکتا ہے کہ دو چر پائن دانے جیتے جنے یہ میرا خیال ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو اب آپ کو فرصور پر وہ خبر دے لگوں جو سون کے جو ہے وہ یوتیوں کے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے اینج کرے چکر جیل انوان گے اور خبر جیل کے اندر سے خبر یہ ہے کہ شاہ مطلق صاحب جو ہے نا وہ پہلے آپ کو یاد ہے ان کو رہا کیا گیا اور پھر انہوں پھڑیا گیا پھر انہوں نے پورا ٹوپی ڈراما کی تا پورا لائٹس کیمرہ ایکشن کے ساتھ وہ سارا فلم آیا گیا پھر وہ بار بار چلا پھر لوگوں نے باتیں کی پھر لوگوں نے کہا جناب بڑی زیادتی اور ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا انج ہو گیا بڑا انج ہو گیا سارا وہ منظر دیکھا ہوگا اس کے اب آپ جب گرفتار ہوگے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل ہوئے ہیں سہر تو تو انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ملاقات کی یہ اب میں آپ کو جیل کے بڑے پکے ذرائع سے خبر دے رہو اور وہاں پر انہوں نے عمران خان سے کہا کہ خان صاحب اکیڑے پاسے پہیں ہیں اسی دو مجھوڑیں عمر دے ایسی سیج سکون دی زندگی کی ظاہرنے توسی بھی مہمی کرچ کرچ پہ آگئے ہو دسو کرو بات انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فارمولہ ہے اور مل مل کے دوبارہ چل پہنے ہیں آپ اگر کچھ ہمیں گو ایڈ دیں انہوں نے کہا فارمولہ پہلے محنت دے نا میرے پاس آفر ہے انہوں نے کہا کیا آفر انہوں نے کہا آفر یہ ہے کہ سر آپ مائنس اور خموش فلال سکون ڈاڑ کام رولا نہ پاؤو چپ کر کے بیٹھے رو میں باہر جانا باہر جا کے پارٹی ستی صدی کرنا کو سال چھے مینے جناب میں باہر لائیں گا چپ کر دار ویٹا جا نائشکتہ کھول کھلا سا چپ کر جا فلال سر جی اس پر عمران خان نے اسے کھا گوئے چل نکلے تو چل بار دوبارہ خبردار میرے لائیا عمران خان نا خودگرزی کی ویعہ سے سارا کچھ برباد کر دینے والا آدمی ہٹلر کا جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جس وقت بلکل وار جاری تھی اور ہٹلر سارے پاس تو اس کا ایک بڑا قریبی آدمی تھا اور وہ آرکیٹیکٹ تھا مجھے نام ان کا بھول گیا ہے بڑا مشہور آدمی بڑی دیار تک زندہ رہا ہے وہ بعد میں بھی اس نے برلن دنیا کا کیپٹل کے طور پر ڈیزائن کیا تھا کہ اثرہ تو ہوئے گا ٹھیک ہے وہ گیا اٹلر کے پاس انہ نے کیا پائنٹ سارے پاس وہ گئے ہیں فاس ایک حالہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ یہاں پر وہ اتنی بمباری کریں گے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پہلے کچھ نہیں ہے گیس کا سسٹم بلکل ختم ہو جائے گا اور ٹھنڈ اینڈنگ ہے جرمنی دے بیچے برلن میں پڑھ رہی تے لوگ کی ہیٹنگ سسٹم کے بغیر ٹھٹر کر مر جائیں گے سردی کی موت مر جائیں گے تے پکھنا پہلے ہی مر رہے ہیں تے تیری میر بانی تو نکل جا تو ہیٹنگ نے کہا مر جنہ میں نہیں جانا وہ اپنی زدہ پہ کھڑا رہا تھا برلن جو ہے وہ سر پھر اثارے قدیمہ میں بدل کے جا گیا تھا تورہ بورہ کرتا پھڑ گیا گلے نے تو ہیٹنگ بھی وچ مار مر گیا خودکشی کر لی سی عمران غان اتنا خودگرز آدمی اپنی ذات سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا وہ تے لہذا انہیں شاہ ونکریشی کو مو لگانا چھوڑ دیا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاہ ونہیں دو تینوری پھر ہیلو خائے ماراندی کتی عمران نے کوریپا کے مو پر لے پاسے کر لیا اس کو مو نہیں لگا رہے خان سب یہ تھی میرے پاس خبر میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی خبر شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فرمکتی تنہیں ملتے کے لئے بھی لاغ میں